مہان گائیکہ لطا منگسکر کا نیدن ہو گیا وہ برانوی برش کی تھی ان کی چھوٹی بہن اوشا منگسکر نے کہا ہے کہ وہ اب نہیں رہی ان کا صبح نیدن ہو گیا گائیکہ کرونا وائرس سے سنکرمیت پائے گئی تھی اور انہیں بیماری کے معمولی لکشن تھے انہیں آٹھ جنبری کو بریج کینڈی اسپتال کی گہن سکت سائی کائی میں بھرتی کریا گیا تھا جہاں ڈاکٹر پرتید سمدانی اور ان کی ٹیم کی دیکھنک میں ان کا علاج چل رہا تھا لطا منگسکر کی حالت میں صدار ہوا تھا اور بینٹی لیٹر پہ ہٹا دیا گیا تھا لیکن آسانی بار کو ان کا سواست پھر بگڑ گیا تھا دوستو ہم آپ کو دعا دیں کہ لطا منگسکر کا اصلی نام ہیما تھا ان کا جنب 28 ستمبر 1939 کو ہوا تھا انہیں نے اپنے کریئر میں سنگیت کی دنیا میں جم کام حاصل کیا جہاں تک کوئی نہیں پہنچ بایا ہے نہیں شاہد پہنچے گا ایک بھارتی پارسو گائیکہ اور سامنگ سنگیتکار لطا آج ہمارے بیچ نہیں ہیں لیکن ان کے سطابہار گانے ہمارے ساتھ رہیں گے انہیں نے بیعاپک روپ سے بھارت میں سب سے گہن اور سب سے سمبانیت پارسو گائیکہوں میں سے ایک مانا جاتا تھا ساتھ دشکوں کے کریئر میں بھارتی سنگیت ادیوگ میں ان کے یوگدان میں انہیں نائٹنگل آف انڈیا اور کوین آف میلوڈی جیسے سمبان جنک اوپاد ہی پرابت کی ہے لطا نے 26 سے ادھک بھارتی بھاساؤں اور کچھ بیدیسی بھاساؤں میں گانے ریکارڈ کیے ہیں حالانکہ انہوں نے مخروب سے ہندی اور مناٹھے میں گانے گائے ہیں بھارتی سنیما کی بہترین گائیکوں میں سمار لطا نے 13 سال کی عمر میں 1942 میں اپنے کیریئر کی سروعات کی تھی انہوں نے بیبین بھارتی بھاساؤں میں اب تک 30 ہزار سے ادھک گانے گائے ساتھ دشک کے اپنے کریئر میں انہوں نے کئی ایسے گانے گائے جو آج بھی لوگوں کے جہن میں ہیں ان میں عجیب داستہ ہے یہ پیار کیا تو ڈڑنا کیا نیلا آسمان سو گیا شامل ہے لطا کو بھارت کی سور سمہ گریگ کے روپ میں جانا جاتا ہے لطا منگیس کر اپنے پوری ایک پیاریئر میں کئی سممان انہوں نے ملے ہیں 1989 میں دادہ صاحب فال کی پرسکار انہیں بھارت سرکار دورہ پردان کیا گیا تھا 2001 میں راشت میں ان کی یوگدان کی سممان میں انہیں بھارت کے سربوچ ناغرک سممان بھارت رت نے سممانیت کیا گیا تھا یہ سممان پرابٹ کرنے والی ایم ایس سو بلچمی کے بعد کیبل دوسری گائی کا ہیں فرانس نے انہیں دوہزار ساتھ میں اپنے سربوچ ناغرک پرسکار آف دہ لیجن آف آنرز سممانیت کیا وہ تین راشتی فلم پرسکار پندرہ بنگلہ فلم پترکار سن پرسکار چار فلم پیار سرسریٹ مہیلہ پرسکار دو فلم پیار بیسیس پرسکار فلم پیار لائف ٹائم ایچیفمنٹ پرسکار کئی انپرابٹ کرتا ہے 1974 میں وہ لندن کے راوبرٹس الورٹ ہال میں پردسن کرنے والی پہلی بھارتی اپنی 1942 میں ہی جب لطا تیرہ بہ سال کی تھی تو پیتا کی ہردے روک سے مرتی ہو گئی نبیوگ چرتپٹ فلم کمپنی کے مالک اور منگیسکر پریبار کے قریبی دوست ماسٹر بینائک بینائک دامودر کرناٹکی نے ان کی دیکھ پال کی انہیں لطا کو ایک گائے کا عبنیتی کر روپ میں اپنے کریئر شروع کرنے مدد کی لطا نے ناچو یا گاڑے ڈھیلو ساری منی ہو سبھاری گانا گیا تھا جسے صدا سیب راو نویر کر نے بسند جابلیکر کی مراتے فلم کتنی ہسال کیلئے سنگیدبت کیا تھا لیکن گیت کا انتیم کٹ سے ہٹا دیا گیا تھا بینائک نے انہیں نبیوگ چرتپٹ کی مراتے فلم پہلی منگلا گوھر ایک چھوٹی بھومکا دی جس میں انہوں نے نتالی چیتریچی نوولئی گایا جسے دادا چندر کرنے سنگیدبت کیا تھا مراتے فلم گزباؤ کے لیے ان کا پہلہ ہندی گانا ماتا ایک ثبوت دنیا میں بدل دو تو تھا لطا 1945 میں موبی چلی گئی جب ماسٹر بینائک کی کمپنی نے اپنا مکھیالے وہاں استانتریت کر دیا انہوں نے بھنڈی بجار گھرانے میں استاد امن علی خان سے ہندوستان ساسری سنگید کے ششحہ لینی شروع کی انہوں نے بسند جوگلیکر کی ہندی واسا کے فلم آپ کی سیوہوں کے لیے پال اگنوکر جوری گایا جسے دتا جانویر کر نے سنگیدبت کیا تھا فلم میں نتر روحنی بھاٹے نے کیا تھا جو بعد میں ایک پرسید شاہ سے نرتانگرامنی لطا اور ان کی بہن آشا نے بینائک کی پہلے ہندی بھاسا کے فلم بڑی ماں میں چھوٹی بھوم کا نیوائی اس فلم میں لطا نے ایک بھجن بھی گیا تھا ماتا تیرے چلنوں میں بینائک کی دوسری ہندی بھاشا کی فلم سبادرہ کی ریکارڈنگ کے دوران ان کا سنگیت ندیسک بسند دسائی سے پرچے ہوا لطا منگیشکر کے چار بھائی بھن تھے مینا کھادکر آسا بھوسلے اساں منگیشکر اور ہردینات منگیشکر جن میں سے وہاں سب سے بڑی تھی بومبائی کے بریج کینڈی ایسپتال میں کئی دنوں کی راج کے بعد گائی کا کوویڈ نائنٹین سے اپنی لڑائی ہار گئیں ان کی مرتو چھے پروری 2022 کو صبح آٹھ بز کر بارہ منٹ پہ ہوئی ہے جس میں مرتو کے کاران ملٹی آرگن فیلور تھا بیرو ریپورٹ